السلام علیکم نپولین ہل کہتا ہے کہ دنیا میں اتنا خزانہ زمین میں سے نہیں نکالا گیا جتنا کہ انسان نے اپنے ذہن، خیالات، تصورات اور سوچ کے سمندر سے حاصل کیا ہے حقیقت ہے کہ ہر انسان ذاتی طور پر کچھ ذہنی اور تصوراتی حدود رکھتا ہے ایک عام انسان خود کو ان حدود کا پابند مان لیتا ہے جبکہ ہر کامیاب انسان اس کوشش میں رہتا ہے کہ اپنی حد سے بڑھ کر کچھ نیا، کچھ بڑا سوچے اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرے ہم سب مانتے ہیں کہ خود کو چیلنگ کرنا انسان کو کامیابی کی طرف بڑھاتا ہے مگر کامیاب لوگ اس حقیقت کو صرف مانتے ہی نہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں خود کو بدلنے کا اور بہتر سے بہترین بنانے کا یہ عمل بزا ہے تو بہت مشکل ہے مگر اس کوشش میں انسان اپنی آتوں، ماحول اور سوچ کو بدل کر بہت کچھ سیکھتے ہوئے مطمئن دل کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے شکریہ